چالو ورش کے دوران حلدی کے بجائی چھتر میں بڑوتری ہوئی ہے اور پرمک اتپادک علاقوں میں اچھی بارش ہونے سے فصل کی حالت بہتر بتائی جا رہی ہے لیکن اس کا نیا مال اگلے ورش آنا شروع ہوگا۔ اس بیچ پرمک منڈیوں میں آوک گھٹنے تتھا گھرے لو ایوم نریات مانگ مضبوط رہنے سے اس پیلے مسالے کی قیمتوں میں کچھ تیزی آنے کی امید ہے۔ مسالہ بورڈ کے آکڑوں سے پتا چلتا ہے کہ چالو ورش کے شروعاتی دو مہینوں میں یعنی اپریل سے مئی دو ہزار چوبیس کے دوران حلدی کے نریات میں پچھلے سال کی سمان عوضی کے مقابلے قریب بیس پرتیشت کی گراوٹ آ گئی کیونکہ اس کا گھرے لو بازار بھاو کافی اونچا چل رہا تھا۔ جون سے قیمتوں میں نرمی آنے لگی دیش بازار بھاو کافی اونچا چل رہا تھا جون سے قیمتوں میں نرمی آنے لگی دیش سے ابھی قریب پچاس لاکھ بوری حلدی حلدی کا سٹوک بتایا جا رہا ہے جبکہ نیا مال فروری مارچ دو ہزار پچیس میں آنا شروع ہوگا۔ حلدی کی پرتیگ بوری پچپن کلو کی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مسالے کی مانگ ایوم آپورتی کے بیچ کا سمی کرن آگامی کچھ مہینوں تک جٹل رہ سکتا ہے۔ ویسے بھی اتپادک ایوم سٹوکسٹ نیچے دام پر جلدی جلدی اپنا مال بیچنا پسند نہیں کریں گے۔ حلدی میں اب زوردار تیوہاری مانگ بھی نکلنے والی ہے جبکہ قیمتوں میں آئی نرمی کو دیکھتے ہوئے ویدیشی آیا تک اس کی خرید میں اچھی دلچسپی دکھا سکتے ہیں۔ بانگلہ دیش میں فلحال ستھتی ٹھیک نہیں ہے جبکہ وہ بھارتی حلدی کا ایک مہتوپون خریدار ہے۔ ویاپار وشلشکوں کے انسار جون سے جولائی میں عام طور پر حلدی کی مانگ نرم پڑ جاتی ہے اور مدھے اگست سے بڑھنے لگتی ہے۔ اس بار سٹاک کم ہے اور اتپادک تتھا سٹاکست اسے دبانے کا پریاز بھی کر رہے ہیں اس لیے قیمتوں میں تیزی کی سمبھاونہ بن رہی ہے۔ مہاراشتر، کرناٹک، تیلنگانہ، آندھر پردیش تتھا تمیل نادو جیسے راجیوں میں اس بار اچھی ورشہ ہونے سے حلدی کا اگلا اتپادن بہتر ہونے کے آثار آثار مگر اس کی نئی فصل ابھی بہت دور ہے۔ جانکاروں کا ماننا ہے کہ گنیش چطورتھی کے بعد حلدی کے دام میں اچھی تیزی آ سکتی ہے جو دیپاولی کے بعد تک جاری رہنے کی سمبھاونہ ہے۔ حلدی کی بجائی امید کے انروپ پوری ہو چکی ہے۔ گت ورش کی تلنا میں اس بار حلدی کا بجائی کشیتر مہاراشتر میں تیس سے پین تیس پرتیشت بڑھنے کا انمان ہے جبکہ راشتری اسطر پر کشیتر فل بیس سے پچیس پرتیشت بڑھنے کی امید ہے۔ حالانکہ پہلی حلدی کا رکبہ 60 سے 100% تک بڑھنے کا انمان لگایا جا رہا تھا کیونکہ مئی میں اس کا بھاو شیرشتر پر پہنچ گیا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی